بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہے عزے کاشو کا سوال ہے کاشف نام کیسا ہے میرے بیٹے کا ہے پلیز بتائیں کاشف کاشف کے معنی آتے ہیں کھولنے والا ظاہر کرنے والا تو کاشف نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتباسے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک صاحب ہے اٹیز ہے پر ان کا سوال ہے افسانہ نام کیسا ہے افسانہ کے معنی آتے ہیں قصہ کہانی داستان تو افسانہ نام بھی معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام رکھنا بھی درست ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے مزمل نیازی ان کا سوال ہے مہ کشا نام کا میننگ کیا ہے مہ کشا دراصل یہ مہ کش کی مونت ہے کہتے ہیں مہ کش کے معنی آتے ہیں شرابی شراب پینے والا اسی کی تثنیہ اگر بنائیں مہ کشا یعنی جو تانیس آئے گی عورت کے لئے اس کا لفظ احتمال ہوگا وہ ہوگا مہ کشا تو مہ کشا کے معنی آئیں گے شراب پینے والی شراب پینے والی عورت تو مہ کشا نام رکھنا مناسب نہیں ہے معنی اس کے بہت اچھے نہیں ہے یہ معنی درست نہیں ہے اس لئے مہ کشا نام بلکل نہ رکھا جائے ایک صاحب ہے محمد عرفان ان کا سوال السلام علیکم اسجد نام رکھنا کیسا ہے معنی کیا ہے تفصیل بیان کریں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسجد دراصل یہ سجدن سے بنا ہے سجد آیس جدو کے معنی سجدہ کرنا اور ساجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے والا اسجد یہ اسی سے اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اسجد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سجدہ کرنے والا اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا اللہ کے آگے بہت زیادہ سر جھکانے والا چونکہ سجدہ جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے آگے سر جھکا کر ہی سجدہ ہوتا ہے اس معنی کے اعتبار سے اسجد نام رکھنا یہ بہت بہتر ہے معنی اس کے بہت اچھے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے تناس سید ان کا سوال ہے میرے بیٹے کا نام انس ہے اور بیٹی کا نام اسفیہ ہے یہ کیسا نام ہے پلیز بتائیے انس نام تو صحابی کا گزرا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر دس سال ہی رہے ہیں تو انس نام تو بہت ہی بہتر ہے باعث برکت نام ہے یہ رکھ سکتے ہیں بلکل بہت اچھا نام ہے لڑکی کا نام آپ نے رکھا ہے اسفیہ اسفیہ دراصل یہ صوفی کی جماعتی ہے اسفیہ کے معنی آتے ہیں پاک باطن لوگ یعنی اندرونی اعتبار سے جو بلکل پاک صاف ہوتے ہیں اولیاء اللہ اللہ والے اور اسفیہ کے معنی آتے ہیں جو منتخب ہوتے ہیں یعنی جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں پسندیدہ بندے اسفیہ نام دراصل یہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے عورتوں کے لئے بھی ہوتا ہے لیکن یہ سیغہ جو ہے جماعہ ہے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے پاک باطن لوگ اولیاء اللہ ان کو اسفیہ کہتے ہیں یہ نام بھی رکھ لیا ہے تو درست ہے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے فقط واللہ خوالہ